پیشن پوائنٹ کے ناظرین آوڈینز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج چونکہ فرائیڈے ہے اس لئے کچھ نصیحت بھری باتوں کو آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں امید ہے کہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بل آئیکن کی گھنٹی کو پریس کر دیجئے لائک کیجئے اور کومنٹ میں اگر کچھ سوالات ہوں تو ہمیں ضرور بتائیں تو آئیے بغیر دری کیے میں کچھ نصیحت بھری باتیں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ گھمنٹ کرنا بہت برا ہوتا ہے گھمنٹ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا ہے گھمنٹ کا پرینام ہمیشہ برا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم گھمنٹ ہی کے اوپر بات کریں گے اور کچھ سمجھیں گے بھی دیکھیں دیکھیں آپ نے گھبارہ کو دیکھا ہوگا گھبارے بچپن میں خریدے بھی ہوں گے اور اس سے کھیلتے بھی ہوں گے گھبارہ میں جب آپ ہوا بھرتے ہیں تو وہ اوپر کو اڑ جاتا ہے اور اوپر جب اڑتا ہے تو آپ اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹی سوئی لے کر کے اسے چھید کریں گے تو گھبارہ پھٹ کر کے زمین پر آ گرتا ہے وہ گھبارہ پھٹ کر کے زمین پر آ گرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے یہی حال ان کا ہوتا ہے جو گھمنٹ کرتے ہیں گھمنٹ اسی گھبارے کے طرح ان کا بھی حال ہوتا ہے کہ وہ پھول کرچور ہو جاتا ہے گھبارے کے طرح وہ پھول جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے لیکن لیکن اس کی گھمنٹ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی اتنا وہ نازک ہوتا ہے اتنا وہ کمزور ہوتا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سوئی اس میں چپ جائے تو وہ زمین پر گر جاتا ہے اس کے برخلاف آپ گیہوں کو دیکھیں یہ جو گیہوں کی بالیاں ہوتی ہیں انہیں کسان محنت کر کے اپنے کھیتوں میں ڈالتا ہے اس کی بیچ اور یہ ایک دن بڑا ہو جاتا ہے اور ہزار طوفانیں چلتی ہیں لہریں چلتی ہیں بڑے بڑے پیڑ اُلٹ جاتے ہیں لیکن ان بالیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہمیشہ سر جھکا کے رہتے ہیں یعنی گھمنٹ نہیں کرتے تو ان کا وجود باقی رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسے محنت کر کے سیراب کر کے لوگ اسے کارتے ہیں اور ہر غریب و امیر اسے کھاتا ہے یعنی ہر کوئی اس سے خوش رہتا ہے آپ یقیناً جان گئے ہوں گے کہ گھمنٹ کا انجام کتنا برا ہوتا ہے تو اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو سغبارہ کی طرح تھوڑی دیر کے لیے آسمان میں اڑنا ہے اور پھر زمین پر ہمیشہ کیلئے چیت کھا جانا ہے یا پھر آپ کو وہ گہوں کی بالیاں جو لہراتی ہوئیں جو ہے سب کو خوشیاں دیتی ہیں اس طرح بننا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت بڑا سبق لیے ہوں گے اور ایک بات یقین رکھیں آپ اگر جھک کر کے چلیں گے آپ اگر اکڑا دکھائیں گے تو آپ بھکر جائیں گے لیکن آپ اگر جھک کر کے چلیں گے تو صدیان صدیان آپ کو لوگ یاد رکھیں گے اور آپ سے لوگ خوشیاں پائیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے کمیٹ کیجئے پھر ملتے ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ خوش رہیے شادو آباد رہیے